بازوں تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلاملہ نبی عبادہ موز سامین غرباء کی مدد کرنا یتیموں مسکینوں بیواؤں کی دستگیری کرنا فقیر لوگ ان کا ساتھ دینا یہ تب ممکن ہے کہ جب آدمی کے زندگی میں سادگی آجائے پوچھا کہ اسلام کیا ہے کہ سادگی سادگی اصل اسلام ہے تو جب تک امت مسلمہ میں سادگی نہیں آئے گی تب تک غرباء کے حوالے سے غریب و یتیموں کے حوالے سے مارے حتم میں کوئی شادگی نہیں آسکتی جس قوم کے اندر سادگی نہیں رہے اس میں رزق حرام نہیں رکھ سکتا مال کی حوص نہیں رکھ سکتی اور اپنے ابنائے جنس کی ضروریات پر دل کا طلب نممکن نہیں ہو سکتا سادگی میں ایک سادگی اگر اللہ کرے ہماری عمت میں آجائے تو ہمارے کتنے خرجات بجھ جائیں رزق حرام کے کتنے چور دروازے بند ہو جائیں خلق خدا کی فلا کے کتنے ہمارے لئے ہاتھ کھل جائیں وہ ہے شادی کو سادہ کرنا شادی ضروریات زندگی میں سے اور شریعت کا مزاج ہے جس طرح پانی ضروریات میں سے ہوا ضروریات میں سے روشنی ضروریات میں سے تو جو چیزیں انسانوں کی ضروریات میں سے ہوتی ہیں قدرت ان کو آسان کر دیتی ہے عام کر دیتی ہے سستہ کر دیتی ہے ہر ایک کے پروچ میں کر دیتی ہے اب غریب کی کٹیا میں ہوا چلی جاتی ہے فقیر کے آنگر میں روشنی چلی جاتی ہے اور مجبور ماز کے پاؤں کے نیچے سے پانہ نکلاتی ہے اس طرح شادی بھی انسانی ضروریات میں شامل ہے فضولیات میں نہیں تیوشات میں نہیں ضروریات میں شریعت نے اس کا بالخصوص انتظام کیا کہ مالداروں کو کہا کہ اپنی شادی میں کمال درجہ کی سادگی کو لاؤ تاکہ تمہارے خرجات بچیں سعید بن مسید رحمت اللہ ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ عبد الملک بن مروان نے مانگا عبد الملک بن مروان بنویہ کا بادشاہ یعنی امیر ترین برعاظموں کا بادشاہ تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا ولید بن عبد الملک ہے بہت بڑا آدمی تھا تو میرے بعد وہ بادشاہ ہوگا اس کے بعد سلمان ہوگا تو میں اپنے بیٹے ولید کے لیے آپ سے رشتہ مانگتا ہوں تو اب سعید بن مسید رحمت اللہ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دینا چاہتا تو اس نے کہا شہزادی بن جائے گی محلات میں آ جائے گی انہوں نے انکار کر دیا ان کا معمول تھا کہ گھر سے مسجد مسجد سے گھر ان کا کل قینات یہ تھی نماز سے ازان سے پہلے مسجد میں آنا یعنی بیس سال تک انہوں نے مسجد میں ایسے آئے کہ ازان سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ گئے اور ان کا معمول تھا کہ مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں جاتے نہیں تھے جو پڑھنے والے طلبہ تھے وہ مسجد میں آ جاتے تھے ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے ان کی درسگاہ کا طالب انہوں نے تین چار دن تک آیا نہ اس دن آیا تو وہ اداس چہرہ ڈھلکا ہوا پریشان پوچھا آپ کیوں نہیں ہے تو عرض کرنے لگے جی میری بی بی فوت ہو گئی تھی اس کی تجہیز تکفین تدفین عزیز و اقارب تازیت وہ اس کے لئے رہا فرمن لگے مجھے بتایا نہیں میں بھی حاضر ہوتا اور آپ کی بی بی کی تجہیز تکفین کے لئے تو انہوں نے کہا جی آپ کا معمول ہے گھر سے مسجد مسجد سے گھر آپ بہر جاتے نہیں تو فرمن لگے دوسری شادی کیوں نہیں کرتے تو وہ کہنے لگے جی میں غریب ہوں اور میرے پاس کوئی رہنے کا ذاتی اتنا عمدہ مکان بھی نہیں ہے مجھے کون دے گا فرمن لگے نہیں شادی تو ہر آدمی کی اسی ذریع ضروری ہے جیسے ہر آدمی کے لئے لباس ضروری ہوتے تو بے لباس آدمی دیوانہ ہوتے آدمی کھانے کے بغیر سونے کے بغیر پانی کے بغیر مکان کے بغیر بھی کچھ دیر کے لئے رہ سکتا ہے لیکن لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو انہیں شادی کرنی چاہیے تو اس نے سر نیچے کر کے کہا استاد محترم مجھے کون دے گا اب یہ سعید بن مسئیب رحمت اللہ تعبی ہیں حضرت عبورہ رضی اللہ کے شاگرد ہیں عبد الملک بن مروان نے ان کو اپنے بیٹے ولی جو ولی ہے تھا اس کے لئے ان سے بیٹی کے رشتہ مانگاتے انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے پھر سامین وہ اپنی بیٹی کا نکاح اسی نشست میں اپنے سے غریب مسافر طالب الملک کے ساتھ کر دی تو وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا گھر جائے اس کو یقین نہ ہے کہ کیا واقعتاً یہ ہو گیا خوشگوار قسم کا معاملہ زور کے بعد غرباً نکاح ہوا اور مغرب کے بعد دستہ کوئی تو وہ طالب الملک اس نے پوچھا اندر سے کہا انہوں نے کہا سعید اس کے گمان بھی نہیں تھا کہ یہ سعید بن مسیب ہوں گے کہا سعید کون کہا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنا نام لیا تو حسن دری سے دروازہ کھولا تو دیکھا تو سعید بن مسیب رحمت اللہ دروازہ کے پاس کھڑے تھے فرمانے کے بیٹا تیری شادی ہوگی تو میں نے سمجھا مناسب نہیں ہے کہ تیری بیوی رات میرے کرمو گزارے تو میں اپنی بیٹی کو تیرے گھر چھوڑنے کے لئے اچھا یہ مزاج تھا جب اسلام اپنے اصلی روپ میں موجود تھا تابعین کے زمانے تک اسلام اپنے جہو جلال میں حسن میں سارا ویسے رہا اور تابعین میں بھی وہ جو جہید قسم کے جہید قسم کے بڑے تابعین میں ہیں سعید بن مسیب رحمت اللہ تو وہ بچے کو جو شاگر تھا اس کو ایک تو وہ دوپہر کا نکاح اس پہ یقین نہیں آرہا تھا پھر دروازے پہ سعید بن مسیب کا آنا وہ یقین نہیں آرہا تھا پھر دروازے پہ آ کر بیٹی کو چھوڑنا تو یہ کتنی ایسی باتیں تھی وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب کے آکانے لگا اس کو یقین نہیں کہ اپنی سماتوں پر اپنی بسارت پر کہ یہ سب کچھ واقعہ میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں تو اتنے میں سعید بن مسیب رحمت نے بیٹی کو کہا بیٹی جا تیرا نکاح ہو گیا تھا تو اندر چلی جا یہ کہا کہ بیٹی کو اندر چھوڑا دروازہ بند کیا واپس ہے تو وہ اس نے دیکھا کہ ایک اس کی بیوی اندر آئی شرماتی ہوئی لے جاتی ہوئی وہ مگان کی چھت پہ چڑھا اور ساتھ والے گھر جو تھا اس کے والدین کہتا اس نے والدین کو آواز دیکھے کہا جلدی میرے گھر میں آؤ ایک عجیب کام ہو گیا تو ماں آئی اور باکرشتہ ان کا کیا ہوا کہا سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کر دیا اور اپنی بیٹی کو میرے گھر چھوڑ گئے اور یہ آگئی ہیں تو ان کی ماں نے آکے دیکھا تو یہ خوبصورت نیک سیرت پاکیزہ فرشتہ صفت ہور مزاج خاتون بیٹی کمرے میں تو انہیں نے کہا یہ واقعی سعید انہیں کہا میں سعید بن مسیب کی بیٹی انہیں نکاح ہو گیا تھا ابا چھوڑ گیا تھا تو انہیں پھر اس کو سوارہ بنایا اور بیٹے کو کہا جب ہم جائیں تو پھر آپ کمرے میں آنا تو ناظرین یہ پہلی صدی کا واقعہ ہے جب اسلام اپنے پورے جمال کے ساتھ موجود تھا بہار تھا کاش ہمارے ہاں ایسا ہو جائے کہ ہم بھی اپنی شادیوں کو سعدہ کریں ایک ولیمہ کے نام پہ کتنے سنت زبا ہوتی ہیں کتنے فرائض زبا ہوتی ہیں کتنے حلال کام زبا ہوتی ہیں کتنے منکرات وجود میں پکڑتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں مجھے کتنے ولیموں میں جانے کا ایک موقع ملتا ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی گنتا ہوں تو کتنے کبیرہ گناہ دینداروں کے ولیمے کے اندر واضح طور پر پہ جا رہے ہوتے ہیں کبیرہ گناہ صغیرہ نہیں اور وہ بھی جو سو کال دیندار ہیں تو مجھے اور آپ کو کوشی کرنی چاہیے کہ جو خرچ ہم نے شادی کے لیے یا ولیمے کے لیے یہ رخستیوں کے لیے تیہ کیا وہ شردہ شاہ خرچ اگر ہم غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں فقیروں مجبوروں مقہوروں اور ہسپتال کے غریب نادار مفرس کے لیے یا وہ قیدی جو ہزار دس ہزار دو ہزار لاکھ کے لیے اپنی جوانیاں بند کمروں میں پس دیوار زندہ سسکوں میں رگڑ کے مر رہے ہیں ان کی آزادی کے لیے کر دیں اللہ ہماری خوشیں بھی ڈرے گا تو کاش میرے رب کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اپنی شادیوں کو سادہ کر سکے جب امت میں سادگی مزاج پا گئی تو پھر دین کی اشارت کے لیے وقت بھی بچے گا غریبوں کی تعامل کے لیے ارسرمایہ بھی بچے گا چورد رازے حرام کے بند ہو جائیں گے اور رزق حلال میں اللہ برکت بھی عطا کرے گا ہماری جس طرح عام دن دو ہاتھوں سے اے کاش اسی انداز سے سادگی آ جائے تمہارا کام بن جائے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے سادگی کی نعمت عطا فرمائے بالخصوص شادی کے معاملات میں مالدار لوگوں کو صحب صلوط لوگوں کو اتنی ہمت اتنی توفیق اتنی طاقت اتنی ایمانی جرد عطا فرمائے جو کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے اتنی بڑی نیکیوں کھلیں نا خود آمنہ کے لحظ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں عالی درجہ کی سادگی پہ جاتی شادی سادی برکت والی بن جاتی جب شادیوں میں خوشیوں میں اللہ نراض ہو اور اللہ کا محبوب نراض ہو اور اسلام روئے اور قرآن چیخے اور دینی زندگی اس میں سے لا تعلق ہو جائے تو پھر دیر تک خوشیہ نہیں رہتی کئی نہ کئی کھڑ کھڑ شروع ہو جاتی ہے اس مقان کی تعمیر میں مثالہ ناکس ہو جائے یعنی اس میں ریت زیادہ آجائے سیمنٹ کم آجائے تو وقت کے ساتھ اس مثالے کی کمی کی وجہ سے یا ناکس پانے کی وجہ سے دراریں اور سالہ شروع جاتی ہیں انسانی رشتہ بڑا مضبوط ترین ہے یہ سالہ سال تک قیم رہتا ہے جب اس میں مثالے میں شادی کے اندر ملاوٹ نہیں جب ملاوٹیں شروع جاتی ہیں تو پھر کڑ کڑ شروع جاتی ہے دوتوکار شروع جاتی ہے کھولہ شروع جاتی ہے جگڑے شروع جاتی ہیں روٹنا مننا شروع جاتے ہیں میں ایک ایسی شادی میں جانتا ہوں جو ہیلیکاپٹروں پہ گئی میں اس میں گیا لیکن میرے خیال ایک ایک ڈیڑھ سال یا سال کے بعد طلاق ہوگی بچی گھر میں آگئی اتنی چیزیں تھیں مجھے بچی میری شاگرد تھی مجھے بعد میں ٹیلی فونی کے لئے اس نے بتایا کہ میرے پاس سب کچھ تھا کتنے ملکوں سے ہم نے شاپنگ کی اور کتنے مہینوں تک شاپنگ کرتے ہیں اور کتنے دنوں تک ہمارا جہز کا سمان وہاں شفٹ ہوتا رہا میں اس کا جانتا ہوں میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ معروف شخصیت تھی وہ بھی اس کے والد بھی لیکن وہ تعدیہ رشتہ بندن مضبوط نہ ہو سکا کیونکہ میہ بیوی کے بندن کے لئے جو مثالہ تھا شریعت کا اس میں مکسنگ ہوگی بیداد کی خرافات کی یورپ کی ویسٹ کی تیوشات کی ہوای نفس کی تو ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز ملے خالص ملے اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ نکاح اور شادی خالص ملے آئیے اللہ سے توفیق مانگے اور توفیق کے بغیر نیکی کی سوغات ملنا نہیں کرتی کہ اللہ ہمیں اپنی شادیوں کو اپنے بچوں کی شادیوں کو سادہ اور آسان کرنے کی توفیق نصیب فرما اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ